تو کرتے کا اور بڑی بریکنگ طرف بھوپال سے آپ کو بتا دے آشرم 3 شیوٹنگ میں پرکاش جھا پر سہائی فیک ہی گئی ہے ہندو آشرموں کو بدنام کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے یہ ہنگامہ ہوا اور ہنگامہ کرنے والے چار آروپیوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے تو جس طرح سے دیکھا جائے بھوپال میں آشرم 3 ویب سریز کی شیوٹنگ برقرار ہے شیوٹنگ چل رہی تھی اسی دوران شیوٹنگ میں پرکاش جھا پر سہائی فیک ہی گئی ہے اور وہاں پہ آشرموں کو کہا گیا کہ ہندو آشرموں کو یہاں پہ بدنام کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے ہنگامہ کیا کچھ لوگوں نے اور ہنگامہ کرنے والے چار آروپیوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے تو چار آروپیوں کے خلاف معاملہ درج کیا ہے ہندو آشرموں کو بدنام کرنے کا آروپ لگایا ہے ہنگامہ کرنے والوں نے اور وہیں آشرم 3 ویب سیریز شیوٹنگ میں پرکاش جھا پر صحائی سے کی گئی سی پہ اہت زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ سمواد آتا انجلی سنگھ ہمارے ساتھ چل گئے انجلی آپ سے جانیں گے جس طریقے سے کل یہ جو ہنگامہ ہوا ہے اس پہ آپ کی پرچکیا مدھے پردیش کی رازدھانی بھوپال میں آشرم 3 جو ویب سیریز ہے اس کی شیوٹنگ چل رہی تھی لیکن اس دوران آشرم جو نام ہے ویب سیریز کا اس کو لے کر بڑا بوال ہو گیا ایک ورگ وشیش کے لوگوں نے شیوٹنگ کے دوران گاڑیوں میں توڑھوڑ کی اور اس کے بعد پرکاش جو ڈائریکٹر ہیں آشرم کے تو ان کے اوپر بھی سیاہی فیکی بات گھٹنا کے دورانت بعد سوچنا کے بعد پولیس موقع پہ پہنچی اور اس دوران جو بھی لوگ تھے جنہیں سیاہی فیکی یا توڑھوڑ کی تو ان کو اپنی حراست میں لیا اور اس کے لئے بجرنگ دل کے کارکرطاز جو تھے انہیں بھوپال کے عریرہ ہیلز میں پرانی جیل جو ہے اس کے راستے میں جو شیوٹنگ چل رہی تھی اس کو پہلے روکا اس کے بعد اس میں توڑھوڑ کی بتاتے ہیں پچھلے تین دنوں سے جو آشرم 3 ویب سیریز ہے اس کا جو نیا پارٹ آنے والا ہے تو اس کی جو شیوٹنگ چل رہی ہے تو اس کے لئے بابی دیول کے ساتھ جتنی بھی سٹار کاسٹ ہے جو ساری بھوپال آئی ہوئی ہے شیوٹنگ کی لئے لیکن جو آشرم نام ہے تو اس کو نام کو لے کے جو برگ وشیش ہے انہیں اس کا ویروت کیا ویروت جتاتے ہیں انہوں نے ویروت پردرشن بھی کیا اور توڑھوڑ کی لیکن جب ان کے حلاف جو پولیس نے کاروائی کی تو پھر ان کو پکڑا گیا چار لوگوں کے خلاف معاملہ بھی درج کیا گیا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا اور وہیں ان لوگوں نے بات بھی کی ڈائریکٹر جو پرکاش جھا ہے ان سے بھی لوگوں کی بات تھی تو انہوں نے یہ کہا ہے نام بدلنے کی بھی بات کی ہے تو وہیں دونوں کے بیچ بات بھی ہوئی ہے اور انہیں یہ چیتابنی بھی دی ہے کہ اگر فلم کا نام نہیں بدلا جائے گا تو ایسے ہی پردرشن بھی کریں گے اور وہیں فلم کو ریلیز بھی نہیں ہونے دیا جائے گا بہت شکریہ انجلی پوری جانکاری کے لئے تو آشرم تھی ویب سیریز شوٹنگ جس طرح سے بھوپال میں چل رہی ہے اس دوران پرکاش جھا پر سہائی فے کی گئی ہنگامہ مہا پہ ہوا ہندو آشرموں کو بدنام کرنے کا عروب لگایا اور اسی دوران چار عروب سے خلاف معاملہ درچ ان کی گرفتاری بھی کر لی گئی ہے شکریہ